رازگھار تھانے کی پولیس نے ایس جیم بن کر جنتہ سے تھگی کرنے والے تین ابحکتوں کو گرفتار کیا ہے جس کے سمبند میں ایس پی سیٹی کرشن کمار وشنوئی نے پولیس آفس میں پریسوارتہ کرتے ہوئے بتایا کہ مقبر کی سوشنا پر تین ابحکتوں کو گرفتار کیا گیا ہے جن کی پہچان محمد اشفاق پتر محمد جشمین نیواسی بکتیار محلہ تھانا تیواریپور گورکپور دوسرا محمد اقبال پتر محمد جشمین نیواسی بکتیار محلہ تھانا تیواریپور گورکپور تیسرا محمد آفتہ پتر محمد جشمین نیواسی بکتیار محلہ تھانا تیواریپور گورکپور کے روپ میں ہوئی ہے ایس پی سیٹی نے بتایا کہ بھکتوں دوارہ دکانداروں سے اپنے آپ کو ایس جیم بتا کر جنتہ سے راوب گاچ کا تھگی کر رہے تھے جن نے گرفتار کا جیل بھیج دیا گیا لفتار کرنے والی پولس ٹیم میں ٹی پی نگر چوکی پربھاری کنوان گورو سنگھ کونسٹیبل انکیت بند پاون یادو شامل رہے اس سمندھ میں گورکپور نیو سے بات کرتے ہوئے سپی سیٹی کشن کمار وشنوئی نے کہا موسیقی جنپد گورکپور میں اپراد ہیں اپرادیوں پر انکوش لگانے کا انکرم میں کل تھانا ٹی پی نگر چوکی پربھاری کو سوچنا ملی کہ ایک دکان پر تین لوگ اپنے آپ کو سویم کو ایس ڈی ایم بتا کر ایک لکڑی بیچنے والی فرنیچر کی دکان پر فری میں سمان خریدنے کے لیے اپنی دھونس دکھا رہے تھے وہاں پر چوکی پربھاری تورنٹ پہنچے تو ان کو یہ جانکاری ہوئی کہ تین لوگ محمد اسفاق اقبال اور آفتاب تینوں لوگ تیواری پور کے رہنے والے ہیں انہوں نے پہلے دکاندار سے چھے جار روپے میں کسی چیز خریدنے کو تینے جار روپے میں وعدہ کروایا اس کے بعد بولا نہیں آپ پھر کس طریقے سے ہم سے تینے جار روپے لیں گے آپ کی دکان کا لائسنس کا ہے پھر جب انہوں نے کسی مالکہ پرباری ہے بی پی او کو گلایا تو بی پی او کو اس کا پی این او نمبر وغیرہ پوچھا اپنے دھونس دکھانے کام کیا اس کے بعد میں چوکی پرباری دب جی ستیتہ معلوم کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ ایک فرجی ویکتی اپنے آپ کو ایش ڈی ایم دکھا کر فری میں وہاں سے فرنیچر پانے کی جگت میں تھا اس کو چار سو انیس بیس ایوہم ایک سو ستر ای پی سی میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے ایم آگے کی ویدی کرویش انشکت کی جاری ہے موسیقی